بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ ریپورٹ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں ریپورٹ کیا ہے جی آپ کے سامنے میں جو حالیہ انفورمیشن آ رکھی ہے اس وہ کریئر کرنا چاہتا ہوں میں کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں بھائی اگر کمپنی آپ کے اقامے نہیں لگا رکھی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے یعنی کہ آپ سفر پاکستر انڈیاں بگلدش وغیرہ میں سفر کرنا چاہتے ہیں خاص کر پاکستری بھائیوں کو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر کمپنی آپ کے بقیاجت پیسے نہیں دے رکھی ہے نہ ہی کامے لگا رکھی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت سی ویڈیو آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں پاکستانی سفارہ سے لائف آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو بنا کر آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں سفارہ میں یار وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے تھے اس لئے میں لائف اندر سے ویڈیو نہیں شیئر کر سکا ورنہ سفارہ میں بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ ویڈیو لائف شیئر کرتا تھا ہاں باہر بیٹھ کر سفارہ سے بہت سی ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں ہاں یہاں پر ایک بات میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہے پھر آپ کو نیوز کے مطلب بتاہتا ہوں میں سفارہ کے باہر سامنے جو فوٹو سکیٹ والے بیٹھے ہوئی ہیں بیلنگ کے اندر سفارہ کے بلکل گڑھ کے سامنے اگر جدہ سفارہ بھی آپ گئے ہوئے میں آپ کو پتا ہوگا تو وہاں پر میں بیٹھا ہوا ایسے میں نے سفارہ سے نکلا کچھ ایک دوستہ ساتھ میں اس کا کمچھلا وغیرہ تھا اس کے ساتھ تو بہار وہاں پر ایسے دو پانچ میٹ کے لیے پنکھا جار رہا تھا میں نے بولا سانس لے لوں تو اتنی ریل میں ایک میرے پاس آکے بندہ بیٹھ گیا پاکستانی لڑکا تھا اور خمیس مشید سے آیا تھا جو کہ جدہ سے تقریبا تقریبا ایک ہزار یا بارہ سو کلومیٹر دور ہے تو برحال وہ پچھے کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا یا میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں تو ابھی کیا کرنا ہے سفارہ سے تو وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم لگے گا دو تین ماہ تو میں نے جب وہ بات ختم کی تو مجھ سے بات کرنے لگیا تو میں نے اس کو پتا نہیں تھا میرے متعلق تو ساری سٹوری مجھے سنا دی اس لئے جب ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شورٹلی ایک بات شیئر کروں گا میں نے اس کو پھر بائی ایڈوائس یہ دی کہ تو بنی مالک میں چلا جا تو بنی مالک میں جو بھی بارہ اس کے متعلق معاملات رہے انشاءاللہ کسی علیہ دے ویڈیو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے اس کی سٹوری سنا دوں گا انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا ابھی ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ ہم اس بات کی طرف چل پڑے تو بارہر آپ کو یہاں پر پہلے میں ترہیل والے بندے بتا دوں جو ترہیل کے رستے ڈی پورٹ یعنی جیل کے رستے بیجے گا جو دوبارہ سعودی ریپی میں انٹر نہیں ہو سکتے یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو جیل کے ذریعے آ رہا ہے اس کے اپور پہلے تین سال سے لے کر دس سال تک ایک بندیل گئی ابھی بالکل تاہیات سعودی ریپی میں انٹر نہیں ہو سکے گا ہاں عمرہ حج کے لیے جا سکتا ہے ان کی تدار دیکھ لیں سات ہزار چار سو پجتر افراد ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ہم ٹوٹل کی بات کریں ابھی تو دس ہزار آٹھ سو پچاس افراد ٹوٹل ہیں جی اور ان میں مخالفہ نظام الاقامہ جن بندوں کے اقامے بغیرہ اکسپائیر تھے ان کی تدار دیکھ لیں چھ ہزار پانچ سو پینسٹھ افراد وہ ہیں اور مخالفہ نظام امن الحدود ان کی تدار دیکھ تین ہزار پانچ اور مخالفہ نظام الامل ان کی تدار دیکھ بارہ سو تہتر تو یہ وہ بندے ہیں جن کے اقامے کفیلوں کے ہوتے ہیں اقامے بھی موجود ہوتے ہیں لیکن سائل خاص عامل منظری چھوٹا پہنہ والے ہوتے ہیں کہیں اور کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں تو کفیل کے بغیر زہاری سبات آپ سائل خاص عامل منظری ہیں تو کفیل کے پاس آپ کو رہنا چاہیے مخالفہ نظام الامل تو اس میں بارہ سو تہتر افراد وہ گرتر کیے گئے ہیں اور یہ ایک ہفتے کی رپورٹ ہے